موسیقی دوسری طرف پاکستان کی طرف سے اپنی سمبرین کو نہ صرف خفیہ رکھا گیا بلکہ اس سمبرین سے متعلق تمام تر خصوصیات کو بھی ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے انٹرنیشنل میڈیا پر بھی پاکستان کی اس چھوٹی سمبرین کے چرچے اپریل 2018 سے ہو رہے ہیں لیکن پاکستان نیوی میں حالیہ ایونٹ کو لے کر اس سمبرین کی موجودگی کو لے کر انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ بارتی میڈیا میں بھی خطرے کی گھنٹی بچا دیا پاکستان کی نیوی میں شامل اس سمبرین سے متعلق جب پہلی بار خبریں آئی تھی تو بھارت کی طرف سے اس سمبرین کو زیادہ سیریس نہیں لیا کیا لیکن اب جبکہ پاکستان نیوی کے حالیہ ایونٹ میں اس سمبرین کی ایک چھوٹی سی جھلک کو دیکھا کیا دوستو یہ معمولی سی جھلک بھارت کے ہوش اڑا دینے کیلئے کافی تھی بھارت کو پاکستان کی اس چھوٹی سمبرین سے متعلق ایسی کونسی خفیہ معلومات فرہم ہو رہی ہیں جن کو لے کر بھارت میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوی کی اس چھوٹی سمبرین میں ایسی کون کونسی خصوصیات ہیں کہ بھارت کو اتنی پریشانی لاکھ ہے ان تمام باتوں کو آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم دیکھیں گے لیکن دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل خوجی پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں م گنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو بہت سانی مصول ہو سکے آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ دوستو دنیا بھر کی نیوی ریپورٹس کو اگر دیکھا جائے تو یہ تمام تار ریپورٹس پاکستان نیوی کی اس چھوٹی سمبرین سے متعلق تھی اور ان ریپورٹس کے سامنے آتے ہی بھارتی نیوی کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہو گیا ریپورٹس میں کہا گیا کہ پاکستان نیوی کی ط افیشلی طور پر اس چھوٹی سمبرین سے متعلق کسی قسم کی کوئی معلومات فرہم نہیں کی گئی یہ ایسی سمبرین ہے جو کہ پاکستان نیوی کے سپیشل فورسز کے ہیڈ کوائٹر کے باہر سمندر کے پاس دیکھی گئی یہ وہی سمبرین ہے جس سے متعلق اپریل میں کچھ سیٹلائٹ تصاویر بھی لیک ہوئی تھی جس سے پہلے پاکستان کی اس خفیہ عبدو سے متعلق دنیا کوئی بھی بات نہیں جانتی تھی لیکن سیٹلائٹ تصاویر میں پاکستان نیوی کی سمبرین سے جیسے ہی خبریں سامنے آئیں بھارت کی طرف سے بہت سے کنائسز شو کیے گئے اور بھارت تاب سے ہی پاکستان کی چھوٹی سمبرین سے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش میں لگا ہے جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ پاکستان کی طرف سے اپنی سمبرین سے متعلق کوئی بھی رپورٹ یا کسی قسم کی معلومات فرہم نہیں کی گئی یہی بات بھارت کی پریشانی میں اضافہ کا باعث بنی ہوئی ہے پاکستان نیوی میں شامل یہ سمبرین کن کن خصوصیات کی حامل ہے اور بھارت کوئی سابدوست سے بچنے کے لیے کس قسم کی پلاننگ کرنی پڑے گی ابھی پاکستان نیوی کی چھوٹی سمبرین کی سیٹلائٹ تصاویر کو دیکھ کر بھارت اس کو سٹیڈی کرنے میں لگا ہے جو کہ تین جولائی کو پاکستان نیوی کی طرف سے ایک پریڈ پر مبنی ویڈیو میں لی کے جو کہ نیول گروپ سے متعلق تھی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان نیوی کے سپیشل یونٹ اقبال پر مارچ کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور اس ویڈیو کے پہلے تین سیکنڈ میں ایک ایسے منظر کو دیکھا گیا جس نے بھارت کی نیندیں اڑا کر رکھ دی پہلے تین سیکنڈ کی ویڈیوز میں ریپورٹس کے مطابق یہ وہی کفیہ سمبرین دکھائی گئی جو کہ مارچ کرتے ہوئے کمانڈرز کے پیچھے کھڑی دکھائی تھی اور پاکستان نیوی نے اپنی اس آبدوست کو بڑے ترپال سے ڈھمپا تھا دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی اس آبدوست کو دنیا کو نہیں دکھانا چاہتا اور اس ویڈیو میں جو آبدوست نظر آ رہی ہے وہ بھی پاکستان نیوی کی گلتی کی وجہ سے دنیا کو دکھائی تھی انٹرنیشنل دفاعی ماہرین کے ساتھ ساتھ انڈین نیول ایکسپرٹس کا بھی یہ ماننا ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والی سمبرین اصل میں سیٹلائٹ میں موجود تصاویر میں بھی دیکھی جا سکتی ہے یہ وہی پاکستان کی خفیہ آبدوست ہے بھارت کی طرف سے پاکستان کی اس آبدوست کو لے کر بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان کا یہ خفیہ ہتھیار ہے جس کو پاکستان میں نہ صرف خفیہ رکھا گیا بلکہ اس کو کیموفلاج بھی کیا گیا بھارت کا ماننا ہے کہ پاکستان نے اپنے اس خفیہ آبدوست کو کیموفلاج اس لیے کیا ہے تاکہ سمبرین کی سیٹلائٹ سے کوئی تصاویر نہ لی جا سکے اگرچہ پاکستان کی اس خفیہ سمبرین سے متعلق کوئی بھی معلومات ابھی تک منظریام پر نہیں آئی لیکن نیول اکسپرٹس اس سمبرین کے سائز کو دیکھ کر اس طرح کے اندازے لگا رہے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی آبدوست ہے جو کہ ایک سمبرین سے تقریباً آٹھ گنا چھوٹی ہے اور پاکستان نیوی میں اس کی شمولیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کی اس آبدوست کو سپیشل گروپ آپریٹ کرتا ہے یعنی پاکستان نیوی اس آبدوست کو خفیہ میشنز کے لیے استعمال کرتی ہے یا پھر پاکستان نیوی اس کو اپنے ایس ایس کی کمانڈرز کو ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کر سکتی ہے دنیا بھار میں موجود ایسی آبدوستیں نیول کمانڈرز کی آپریشن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں یہی بات بھارت کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث بن رہی ہے بھارت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی اس چھوٹی آبدوست کو پاکستان نے کیونکہ ڈھام کر رکھا ہے اس لیے بھارت کی نیوی یا پھر بھارت کے دفاعی مائرین اس آبدوست کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آبدوست پاکستان کی روایتی آبدوستوں کے ساتھ کھڑی ہے تو بھارت اور امریکہ کا ماننا ہے کہ یہ اس وقت فلی آپریشنل ہے دفاعی مائرین کا یہ بھی ماننا ہے کیونکہ اس وقت بھارت اور چائنہ کے درمیان حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں تو چائنہ کی طرف سے اپنی اس چھوٹی آبدوست کو جسوسی مشن کے لیے پاکستان بھیجا گیا تاکہ چین ہر وقت بھارت پر نگاہ رکھ سکے اور یہاں سے ہی بھارت کی خفیہ معلومات چائنہ تک پہنچائی جائیں پاکستان کی طرف سے اپنی اس آبدوست سے متعلق ابھی کچھ بھی ڈیکلئر نہیں کیا گیا ہو سکتا ہے یہ آبدوست نہ ہو جیسا کہ آپ دوستوں کو بتایا جا رہا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پاکستان کا چھوٹا میزائل ہو لیکن بھارت کی ہر بڑی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترپال کے نیچے چھپی ہوئی ایک ایسی زبردست چیز ہے جس کے متعلق ابھی کچھ بھی کنفرم نہیں ہے بھارت کو شدید تشویش لہا کے اور پاکستان نیوی کے اس خفیہ ہتھیار کو لے کر بھارتی نیوی میں شدید حل چل پائی جا رہی ہے دنیا بھار کی دفاعی ماہرین کی رپورٹس کو اگر دیکھا جائے تو ان تمام میں صرف اور صرف پاکستان نیوی کے اس خفیہ آبدوست سے متعلق ہی باتیں ہو رہی ہیں اس آبدوست کے سامنے آتے ہی بھارتی نیوی کی پریشانیوں میں دو گناہ زافہ ہو گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان نیوی کی طرف سے افیشلی طور پر اس آبدوست سے متعلق کوئی معلومات تاہال فراہم نہیں کی گئی انٹرنیٹ پر مل جائیں گی دوستو ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی مجھے ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستو سی شیئر کیجئے اور نیچے کمٹ بوکس میں پاک آرمی زندہ بات پاکستان پائندہ بات کے ساتھ اپنے گمنام ہیروز کو سلام ضرور کمٹ کیجئے گا ناظرین اکرام اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل خوجی پانٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ دوستو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے پاندھ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں